ریکیس وٹسپ تو آرے مارے پاس یہاں پہ ایک ڈینم کی جیکٹ جسا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور گئیس اس کا کلر جو ہے بلکل ہلکا لائٹ گرین کلر ہے میں آپ کو دکھانے ہی کوسس کرتا ہوں تو گئیس اب آپ لوگ دیکھو کہ کچھ اس طریقے کا جو ہے اس کا کلر ہے تو گئیس آج ہم جو اس کے کلر کو جو ہے چینج کرنے والے ہیں ہم جو ہے اس کو بلکل ایک نیا کلر دینے والے ہیں تو گئیس آپ بھی اسی طرح سے کسی بھی کپڑے کا جو ہے کلر چینج کر سکتے ہیں اور گ اینجن چیزوں کا اپیوگ ملیں گے میں آپ کو وہ سب کچھ بتاؤں گا کہ کہاں پر ملیں گی تو ویڈیو سنو سے لے کے اینڈ تک پورا دیکھنا ویڈیو کو بلکل بھی اس کی مت کرنا تو پھر ویڈیو گردی جب اس لائک تو پھر چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گئیس اس کو جو ہے نیا کلر دینے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں اس کا گرین کلر نکالنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم اس میں ڈالک کلر دیں گے تو کلر نہیں چڑے گا تو کل مل جائے گا تو گئیس سب سے پہلے ہم لے لیں گے یہاں پہ بکٹ اور اس میں اتنا پانی لیں گے جتنے میں جو ہے صرف ہمارا اس میں کپڑا ڈوب جائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر جو ہم اس میں ملائیں گے دینالا کو جسے جو ہم لیکوڈ فیک بلیچ بھی بولتے ہیں تو گئیس دینالا ہم اپنی کپڑے کے اکارڈنگ اس میں ملائیں گے فور ایگزامپل میری یہاں پہ جو ہے دینم کی جیکٹ ہے جو کی کافی موٹی ہوتی ہے اور یہ جو بوتل ہے وہ پانس ایمل کی بوتل ہے جس میں سے جو ہے چار سو ساڑھے تین سو ایمل کے سمتنگ جو ہے دینالا بچا ہوا ہے تو میں جو ہے یہاں پہ سادہ ہی دینالا اس میں ملا دوں گا آپ اپنے کپڑے کے اکارڈنگ اس میں دینالا ملائیے گا کیونکہ اگر ہم نے اس میں جادہ دینالا ملا دیا تو ہمارا جو ہے کپڑا وہے ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے پھر آپ بعد میں میرے سے بول ہوگے کہ آپ کی بچہ سے جو ہے میرا کپڑا ڈیمیج ہو گیا ہے تو آپ اپنے کپڑے کے اکارڈنگ اس میں دینالا ملائیے گا اور گئی سے دینالا ملائیے گا آپ اپنے ہاتھوں میں گلپس یا پولیتھن پہن لیجئے گا میرے پاس یہاں پہ کچھ بھی آبیلیبیل نہیں ہے اس لئے جو ہے میں بداؤ گلپس کے جو ہے یا ایکسپیمنٹ کر رہا ہوں تو میرے دینالا ملائنے کے بعد ہم اسے جو ہے اچھی سے ملا دیں گے ملانے کے بعد اب ہم اس میں � دینالا ملائنے کے بعد اسے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو قریب یہاں پہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور آپ لوگ دیکھو کہ اس کا جو ہے کلر اورنا چالی ہو گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ جو ہے میں سے کہیں نکال کل ڈال دیں گے سوکنے کے لیے تو گائی ہم نے ڈال دیا اس کو سوکنے کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پانی کا کلر آپ لوگ دیکھو کہ کس طریقے کا ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے رات ہو چکی ہے اور اس کا جو ہے کلر ایک دم اورنا چالی ہو گیا ہے صبح تک جو ہے اس کا کلر کوئی طریقے سے اور جائے گا تو گائیس ملتے ہیں صبح اور دیکھتے ہیں اس کا کلر کس طریقے کا ہوتا ہے تو ملتے ہیں صبح تو گائیس یہاں پہ ہو چکی ہے صبح ہے اور اب آپ لوگ دیکھو اس کا کلر کس طریقے کا ہو چکا ہے ابھی بھی جو ہے اس میں تھوڑا پیلا پن ہے تو ابھی جو ہم اس کو ایک بار بوس کریں گے مطلب اس کو دھویں گے اور اس کا کلر ابھی اور بھی نکلے گا تو گائز ملتے ہیں اس کو واش کرنے کے بعد تو گائز اس کو واش کرنے کے بعد اور گائز اس کو سکھا دے کے بعد اور گائیز اس پر پیچھ کرنے کے بعد اب آپ لوگ دیکھو اس جیکٹ کو کہ ایک دم الگ ہی لگ رہی ہے مطلب جو اس کا کلر جو ہے ایک دم اڑ چھکا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا حصہ ہے اور گائز ابھی کچھ لوگ آ کر نیچے کمنٹ میں بولیں گے کہ بھائی یہ وہ جیکٹ نہیں ہے تو نے جیکٹ جو ہے بدل دی ہے کیونکہ جو ہے گائیس اس پی شٹیکر نہیں لگا ہوا ہے تو گائیس میں یہاں پر کلیے کر دوں میں نے جو ہے وہ شٹیکر کارٹ دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو نشان دیکھ رہا ہوگا کولر کے نیچے بلک بلک سا تو گائیس وہ بہین شٹیکر کا نشان ہے جو کہ میں نے کارٹ دیا ہے کیونکہ میں نے چاہتا وہ شٹیکر بھی جو ہے ساتھ میں رنگ جائے کیونکہ پھر وہ بیکار لگے گا اور گائیس یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ اس کی جو ہے ڈھاگی کی تیزان آپ لوگ دیکھو کے ابھی گرین کلر کی ہے اس کا کلر بھی جو ہے نہیں ہارا تو گائیس کوئی بات نہیں وہ جو ہے ہماری ماری کلر کردے کی تو گائیس اب جو ہے جاگر ہے وہ کلر کرنے کے لیے ریڈی ہے مطلب اس کو نیا کلر دینے کے لیے جو جاگر ہے بہر ذیډ在 ہے تو گائیس اب دیتے ہیں ہم ایس کو نیا کلر تو اس کے لیے گئیس ہمیں چاہیے یہاں پہ گیس چولا تو اس کو جو لیتے ہیں کچھ اس طریقے سے اگر آپ کوئی پاس گیس چولا نہیں ہے تو آپ کسی بھی طرح کا جو ہے جوگار لگا سکتے ہیں فلنگے گئیس ہمیں آپ ایک برطن اس میں بھل لیں گے پانی اور پانی کو جو ہم کریں گے گرم اور گئیس برطن جو ہمیں اتنا بڑا لینا ہے کہ جتنا ہمارا کپڑا ہے وہ اس میں آرام سے ڈوب جائے اور اس میں تھوڑی جگہ بچی رہے تاکہ ہمیں اپنے کپڑے کو ہلا ڈولا سکے میری جیکٹ کے حساب سے جو ہے یہ بہتنا تھوڑا چھوٹا ہے پر کیا کریں میرے پاس ابھی یہیں available ہے تو مجھے اسی سے کم چلانا پڑے گا تو گئیس یہاں پہ پانی جب تک گرم ہوگا تو تب تک ہمیں ایک بکر لینا ہے اس میں نورمل پانی لینا ہے اور اس میں جو ہمیں اپنے کپڑے کو ڈال دینا ہے کچھ اس طریقے سے اور جب تک جو ہے پانی گرم ہوگا تب تک جو اس میں ہمیں ڈالے رہنے دینا ہے اپنے کپڑے کو تو گئیس پانی آپ کو اتنا گرم کرنا ہے کہ اس میں سے جو ہے بھاپ نکل لے لگے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر جو ہمیں اس میں ملانا ہے سو سے ایک سو پچیس گرام جو ہے نمک ملانا ہے جو کی ہمارے گھروں میں یوز ہوتا ہے تو آپ کو یہ آپ کے گھر میں ہی مل جائے گا تو آپ کو کچھ اس طریقے سے جو اس میں ڈال دینا ہے پھر جو اسے اچھے سے ملا دینا ہے کچھ اس طریقے سے تو گئیس نمک کو اچھے سے ملانے کے بعد اب ہم ڈالیں گے اس میں کلر تو کلر ہمیں یوز میں لے رہے ہیں کتم کا پکا رنگ ان کے کافی پکے رنگ آتے ہیں جیسا کہ آپ اس کی پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو رنگ ہے وہ بلک کلر کا ہے جو کی میرا فیویٹ کلر ہے تو یہیں جو ہم اپنی جیکٹ کو دینے والے ہیں ان کی جو ہے ڈائی سو دوپے کے آس پر ڈپ بھی آتی ہے جس میں جو ہے دس پاؤچ نکلتے ہیں کچھ اس طریقے سے ایک پاؤچ دو ٹی شیٹ یا پھر ایک جینز کے لیے کافی رہتا ہے اور ان کی اتنے سارے کلر ساتے ہیں جیسا کہ آپ اسین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو جس بھی کلر کا چاہیے آپ کو مل جائے گا اور یہاں آپ کو ایم آجون پر مل جائے گا لنک آپ کو ویڈیو کو نیچے دکسپسن میں مل جائے گا اور جب آپ ان کے کلر کھری دیں گے تو آپ کو ملے گا یہاں پر پیکچن میں کے اپرون اور پھر ملے گا آپ کو یہاں پر گلافز جو کی پولیتن والے گلافز آپ کو یہاں پر ملیں گے پھر ملے گا آپ کو یہاں پر ایک چارج جس میں بھی لکھی ہوگی کلر کرنے کی اور فائنلی آپ کو مل جائے گا یہاں پر کلر ساتھ ہی ان کا ملڈی کلر کا پیک آتا ہے جیسا کہ آپ اسین پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ڈائی کٹ بھی آتی ہے جیسا کہ آپ اسین پر دیکھ سکتے ہیں جن سے آپ کچھ اس طریقے سے جو ہے اپنے کپڑے کو کلر کر سکتے ہیں اور بھی ان کے بہت ساری کلر ساتھ ہیں ان کی ویب سائٹ کا لنک میں ویڈیو کو نیچے دیکھ سکتے ہیں تو گوز اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ ڈالتے ہیں اس میں کلر کچھ اس طریقے سے اور گوز ہم یہاں پر کلر کے دو پاؤچ ڈال رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا ہے دوسرا پاؤچ دو پاؤچ اس لئے ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر جیکٹ پر کلر کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنا کلر لگے گا اس لئے ہم پہلے سے اس میں کلر ڈال رہے ہیں کیونکہ بعد میں کم نہ پڑ جائے تو ڈال دیتے ہیں اس میں دوسرا پاؤچ بھی تو گوز کلر ڈالنے کے بعد اب میں سے کسی چمچ سے یا کسی بھی چیز سے بڑھ ہی اچھے سے ملا دینا ہے تاکہ جو کلر ہے وہ ایک دم پانی میں گھل جائے تو کچھ اس طریقے سے جو ہے ہم اس میں کلر ملا دیں گے تو کلر کو اچھی طریقے سے ملا دنے کے بعد اب ہمیں لینا ہے اپنے کپڑے کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بھگونے کے لیے جو ہے بکٹ میں رکھا تھا تو اس کا پانی ریموپ کر کے جو ہے میں کچھ اس طریقے سے جو ہے کلر میں ڈال دینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی دھیان سے یہاں پہ میں نے کافی چھوٹا برطن لے لیا ہے کیونکہ یہی میرے پاس ابھی اویلیبل تھا تو آپ کو اس سے بڑا برطن لینا ہے تاکہ آپ کو سمسیا نہ ہو اب جو ہے میں اپنے گیس کو بلکل لو فلم پر کر دینا ہے بلکل دھیمی آج پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یاد رہے آپ کو بند نہیں کرنا ہے بلکل دھیمی آج پر کر دینا ہے پھر جو ہے آپ کو اپنے کپڑے کو جو ہے اولٹ پولٹ کرنا ہے کچھ اس طریقے سے یہاں پہ جو ہے کافی چھوٹا برطن ہوئے کن میں اسے نہیں کر پا رہا ہوں پھر بھی میں کرنے ہی کوشش کرتا ہوں تو آپ کو بلکل چالیس سے پینتالج منٹ تک جو اپنے کپڑے کو ادھر 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 اولٹ پولٹ کرنا ہے جس سے کلر جو ہے بلکل چار اطلب جو ہے ہمارے کپڑے میں آرام سے لگ جائے تو فٹا پٹ سے میں یہاں کام کر لیتا ہوں تو گائز قریب یہاں پر چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم لیں گے اپنے کپڑے کو ڈال دیں گے کسی دوسرے برطن میں تاکہ جو ہے اس کا ایکسٹر کلر جو ہے الگ ہو جائے تو اس کو کسی چیچ کی مدد سے جو نکال کر ڈال دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے الگ برطن میں تھوڑی دیر کے بعد اس کا جو ہے ایکسٹر کلر الگ ہو جائے گا تو اب ہم جو ہے اسے ڈال دیتے ہیں سوکنے کے لیے سوکنے کے لیے ہم جو ہے کہیں بھی ڈال دیں گے بس ہمیں یہ دہن لگنا ہے کہ ہم اسے دھوم میں نہ رہا لے نہ ہی اس پر دھوم پڑے تو سوکنے کے لیے جو ہم اسے ڈال دیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے تو گائز فائنلی سوکنے کے بعد اب آپ لوگ دیکھو اس جیکٹ کو ایک دم جو ہے نئی جیسی جیکٹ لگ رہی ہے ایک دم شائنی کلر لگ رہا ہے بلک کلر آئی ہوپ کہ آپ کو کیمرے میں اچھے سے دکھائی دے رہا ہوگا کیونکہ کیمرے میں جو ہے کلرز اچھے سے نہیں دکھائی دیتے لیکن گائز یقین مانو جو کلر ہے وہ ایک دم بڑھی اچھے سے ہوا ہے اور اس کی جو ڈیجان دیکھو گرین کلر کی کتنی شاندر لگ رہی ہے جیسا کہ آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا کلر ہوا ہے تو بھائیس دیکھا آپ نے جو کلر ہے وہ کتنی اچھے سے ہوا ہے جیسا کہ آپ ابھی بھی اس کی مطلب دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے اس کی ڈیجان بھی اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ میٹ گندی ہے تو اس پہ داگ بھی لگ رہے ہیں تو یہ تو آسانی سے ساف ہو جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز اب بات کرتے ہیں کہ اس کا کلر نکلے گا یا نہیں نکلے گا تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو گائز یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے پانی سے بھری بکٹ جیسا کہ آپ اس کی پر دیکھ سکتے ہیں اور اب جو ہم اس جیکٹ کو اس میں ڈالیں گے پھر دیکھتے ہیں اس کا کلر جو ہے کتنا نکلتا ہے اور کتنا نہیں نکلتا ہے تو اس کو ڈال دیتے ہیں اس پانی میں اور کچھ دیر کے لیے سے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو گائز یہاں پہ تھوڑی دیر ہو چکی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کا کلر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا تو میں اس پہ رب کرتا ہوں اگر کلر نکلے گا تو میرے ہاتھوں میں ضرور لگے گا تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کلر جو ہے وہ نہیں نکل رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور گائز اس کا پانی کلر دیکھتے ہیں کہ اگر کلر نکلا ہوگا تو پانی کلر جو ہے چینج ہو گیا ہوگا تو گائز پانی کلر آپ لوگ دیکھو کچھ اس طریقے کا ہوگا ہے مطلب زیادہ کلر نہیں نکلا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر سے جو ہم جیکٹ کا کلر دیکھ لیتے ہیں نکل رہا ہے نہیں نکل رہا تو گائز آپ لوگ دیکھو کلر جو ہے وہ بلکل بھی نہیں نکل رہا ہے جیسا کہ آپ اس کلر دیکھ سکتے ہیں لیکن پانی کلر آپ لوگ دیکھو تھوڑا بلک بلک سا ہو چکا ہے اتنا تو مارکیٹ کے کپڑوں کا بھی نکلتا ہے تو گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں گائز نیکٹ ویڈیو میں تک ہی سترک کے لیے بائی بائی